سواغت ہے آپ کا ایچی ناؤس سو دیش پر آپ دیکھ رہے ہیں میڈ کیپ مستی اور آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ ستی برتم اس خاص چو میں ہم میڈ کیپ آزار کا تمام ایکشن لے کر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو میڈ کیپ میں نویش کے بڑے موقعے بھی سجھاتے ہیں تو بڑی حل چل پر رکھیں گے نظر ساتھی جانیں گے ایک سپورٹس کی رڈنیتی لیکن ایک نظر پہلے ڈالیں گے بازار پر بازار میں دیکھیں نچلے سروں سے ایک ریکووری ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور نفٹی اس وقت بقاعدہ سترہ ہزار نو سو پچاس کی اوپر ٹکنے کی کوشش کر رہا ہے تقریباً چوتھائی پرشنٹ کے آس پاس کی مضبوطی اب آپ کو انڈیکس کے لیول پر دیکھے گی اور یہی حال سنسکس کا بھی ہے تقریباً سوہ سنکھوں کی مضبوطی وہاں پر ہے اور نچلے سروں سے اگر بات کریں تو سوہ چار سو یا پھر ساڑھے چار سنکھوں کے آس پاس کے ریکووری سنسکس پر آ چکی ہے لیکن مڈ کیپ میں ریکووری تھوڑی سی زیادہ ہے وہاں پر زیادہ مضبوطی ہے انڈیکس تقریباً پونے پرسنٹ کے آس پاس کی مضبوطی دکھا رہا ہے آج چلیے اب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ایکسپرٹ آج کے لکپی سیکیورٹیز کے گورو بسا گورو بہت شکریہ آپ کا سمجھ دینے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھنا چاہیں گے دیکھیں ریکووری آج اچھے سنکیت دے رہی ہے علاقے شروعات مضبوط ہوئی تھی لیکن ہم نے گوتا لگایا شروعاتی کاروبار میں ہی لیکن جیسے سے دن بیٹ رہا ہے اب بازار میں تھوڑا سا بھروسہ لوٹ رہا ہے یہ بتائیے کہ سترہ ہزار نو سو پچاس کے آس پاس سے اب باقی کا جو آدھا حصہ بچا ہے آج کے دن کا کس طرح کی چال آپ دیکھ رہے ہیں نفٹی کی اور ایک ٹریڈر کو کیا رڑنیتی سجائیں گے کیا کرنا چاہیے گوڑا ف دیکھیں اگر نفٹی کی اگر بات کیجئے تو اٹھرہ ہزار پر ایک اچھے رہا سا ہڈل ہے سپورٹ جیولز کے سب سے اچھے بائیں کے موقع تھے جب نفٹی فرائٹ سے سلائٹلی نگڈیب تھی تو اچھے بائیں کے موقع تھے کیونکہ آوالی چارٹس پہ ایک ٹینکن کیجون کرسوور دیکھنے رہا ہے اچھی موکہ کمپنٹ سے سے کرسوور دیکھنے رہا تھا بولیش کرسوور اس کے بعد ایک اچھا ساٹھ پوٹی کی اپسوڈ آرڑی آ چکی ہے تو یہ جو اپسوڈ ہے یہ ٹورٹس اٹھرہ ہزار ایک بار جا سکتی ہے بہت یہاں پہ فرش انٹیمنٹ ہی میں آوائیڈ کرنا چاہوں کی جسے میں نے کہا سپورٹس اور ریشنز دونوں ایکوڈیشٹن ہے تو آپ کو رسکھو اتنا فیوریبل آپ کو نہیں دیکھنے ملے گی اور رہی بات بین افٹی کی تو آپ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک اچھا گاستہ انڈر پر فرمانس آپ کو بین افٹی میں آج دیکھنے مل رہا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے ملٹیپل ٹیم فرمز دیکھ لیچے اچھا انٹرے پرسپیکٹیو میں پندرہ میٹ کا دیکھ لیچے پیتالیس میڈیا ایک گھنڈے کا دیکھ لیچے یا دو گھنڈے کا دیکھ لیچے یہاں پہ سبھی ٹائم فرمز میں بین افٹی کی فیوچرز جو ہے وہ ٹریڈ کریں کلاوڈ کے نیچے ایک لیمن میں کلاوڈ کے نیچے جو بھی چیز ہے وہ فری اس کا ٹرینڈ بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں بائیں کی موقع نہیں ڈھونوں گا ہے 29600 یا بینٹری فیوچرز کے لیے یہ کافی کرٹیکل ہڈل ہے یہاں کے قریب اگر آتی ہے تو میں رہاڈہ شوڈ کے لیے کہوں گا سو 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 پندر سٹاپلو سکھا پھر آپ اس ایک بار 29100 کے آس پاس آپ کو گیراؤٹ دیکھنے مل سکتی ہے تو یہاں پہ ایک اچھال آپ کو دیکھنے مل سکتی ہے جیسا آپ نے کہا جب تک بائیں نیفٹی کلوزنگ 29600 کے اوپر فیوچرز میں نہیں ہو رہی ہے میں اس میں بلکل بائیں کی سلانے دوں گا میں اور نیفٹی کے کلوزنگ جو ہے سپاٹ کی یہ اٹھارہ ہزار کے اوپر تب اس میں فریش شرم لوگ انٹری کی بات کر سکتے ہیں باقی جو مہانے میں جس نے بائیں کیا ہے وہ آپ اور تیس پند کے لیے آپ بھوڑ کر سکتے ہیں لیکن فریش انٹری یہاں پہ میں آوائیڈ کروں گا سٹاک سپیسیفک ہے یہی پہ آپ رہیے کیونکہ زیادہ منٹ اپنا آپ کو نہیں دیکھیں ملنا ہے انڈیکس کے اندر ٹھیک ہے تو نیفٹی کے لیے اٹھارہ ہزار کے اوپر کی کلوزنگ ضروری ہے اور نیفٹی وینک کے لیے انتالیس ہزار چھے سو کے اوپر کی کلوزنگ کی بات کر رہے ہیں اور گورو بساو اس کے بعد ہی نئی خرداری کی سلا دیں گے حالانکہ اگر نیفٹی وینک میں ریکاوری اگر آتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر بازار میں اگر تھوڑے سے بھروسے کی کمی ہے اگر سٹرانگ باؤنس بیک نہیں آ رہا ہے انڈیکس کے لیول پر تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نیفٹی بینک تقریباً چار سو انک نیچے ہے اور آج نیفٹی بینک کے جو کنٹریبیوٹرز ہیں اگر ہم نیفٹی کے گرنے والے سٹاکس کی بات کریں تو اس میں آپ کو انڈس انڈ بینک سب سے اوپر دیکھے گا جو ایور گریننگ کی جو آروپ لگائے تھے جو بسل بلور نے اس سے سٹاک اوبر نہیں پا رہا ہے اور بینک نے جو کچھ بھی صفائی دی ہے جو کچھ بھی دلیل دی ہے شاید اس پر نیویشکوں کو بھروسہ نہیں ہو رہا ہے حالانکہ بینک نے ایک تھرڑ پارٹی آڈٹ کے بھی بات کی ہے جو چوراسی ہزار لون لوگوں سے بینا پوچھے جو ڈس برس کیے گئے تھے اس کے علاوہ اس بی آئی کا سٹاک بھی تقریباً دو پرسنٹ اوپر ہے نیچے ہے اور وہاں سے بھی وازار پر پریشر بن رہا ہے اور نیفٹی کے سب سے زیادہ گرنے والے شیئروں میں یہ بھی شامل ہے اور ڈیویز لیب اور ایمن ایم یہ بھی بازار پر آج تھوڑا سا پریشر بنانے کے کام کر رہے ہیں اوپر سے نیچے کھیچنے کا کام یہ کر رہے ہیں لیکن مٹ کے بازار میں کہاں پر ایکشن ہے کون سے شیئر زیادہ تیز دور لگا رہے ہیں کون سے شیئر آج سست ہیں آپ یہ تمام ڈیٹیل لے کر ہمارے سایوگی شرط دوبے ہمارے سا جڑ رہے ہیں شرط بتائیے آپ آپ میٹ کے اپ میں کہاں پر ایکشن ہے جی بالکل میٹ کے اپ میں ایکشن جو ہے آپ کا سپیشلی جو ایکسائز کٹ ہوا تھا اور آپ کے بہت سارے ڈیوٹیز کٹ ہوئے تھے سٹیٹ لیول دیکھ لیجئے یا سینٹرل لیول دیکھ لیجئے وہاں پہ آپ کے او ایم سی سٹاکس لے لیجئے سیمنٹ سٹاکس لے لیجئے ایوییشن سٹاکس لے لیجئے لوجسٹک سٹاکس لے ان سب میں جو ہے اچھی خریداری دیکھنے مل رہی ہے اچھے موومنٹ دیکھنے مل رہی ہے اوورال دیکھیں تو لگاتار جو ہے چوتھے یا پانچھے سیشن میں آپ کے mid cap کے آؤٹ پر فورمنس ہو رہی ہے نیفٹی کی اور ایڈوانس ڈیکلین ریشور تو ایم سٹیونس ون اسٹو ون چل رہا ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر بینک کا ہے اور جو فارما سٹاکس ہے ان دونوں کاؤنٹرز میں جو ہے اچھی بیٹنگ دیکھنے مل رہی ہے اچھی سیل دیکھنے مل رہی ہے اوورال دیکھیں میڈ کے پر گینرز میں فوکس کرتے ہیں تو ٹاپ گینرز میں ہم نے لیا ہے شیلے ہوتیلز، پرنس پائپ فٹنگز، ای 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 اچھ ہوتیلز اور فینکس ملز یہ آپ کے ریال اسٹیٹ کے جو ایک کمپنی ہے فینکس ملز وہ جو ہے انلوک کی تھیم کی پرکریہ ابھی اس میں بھی 7% کا گروہ ہے اور ہوتیلز جو ابھی فیسٹیو لانگ ویکنڈ فیسٹیو گیا ہے تو اس میں بھی ہوتیلز کی اکپنسی بہت اچھے تو سٹرونگ دیکھے تھے اور اب جو فیسٹیو سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ جو ہے آلماسٹ مارچ اور اپریل تک جائے گا تو ہوتیل سٹاکس بھی رہیں گے فوکس پر اور یہ سارے سٹاکس آپ دیکھیں گے تو لگ بک چھے سے لکے آٹھ پرشن تک کا گروہ دکھائیں پیٹرول ڈیزل کے جو داموں میں جو کٹ کے جو impact والے سٹاکس ہیں جنہیں ہم نے منشن کے اس میں جے کے سیمنٹ آپ کے top one of the top gainers ہیں اس لسٹ میں آلماسٹ 9% آپ ہے مہیندرہ لوجسٹکس اور بہت سارے لوجسٹکس کے اور بھی کمپنیز جہاں ہیں لگ بک 7% آپ ہے اور سپائیس جیٹ میں بھی ایک اچھی اچھال دیکھنے ملی کیونکہ ان کے بھی جو ہے 3% کا گروہ دیکھنے ملا ہے اور اس کے علاوہ جو ایٹی ایف پرائیس ہوتے ہیں اور ایفیشن تروائیم فیول کے ان کے بھی اوہلنسٹ 20% کامپنیز رہتے ہیں آپ کے ٹیکسے کو لے کے اور جو بھی لوجسٹکس کمپنیز ہوتے ہیں ان کے بھی اوہلنسٹ 20 سے لے کے 30% تک کا جو ہے کسٹ ہوتا ہے فیول کا تو یہ تائپ سے بہت پوزیٹیو مومنتم مانا جائے گا یہ سارے سیکٹرز کو دیکھتے ہیں مٹکے آپ لوزرز کی بھی بات کر لیتے ہیں تو اس میں ایک طور پال لوزرز ہے سن ٹی وی نیتورکس انہوں نے دوسری تیمہی کی نتیجے آئے overall operational numbers اچھے آئے لیکن ایک اچھا profit booking دیکھنے مل رہا ہے stock 5% down ہے اور یہ سیم کہانی جو ہے ہم real estate space سے صوبہ کے لئے لے سکتے ہیں اور نظارہ tech کے لئے لے سکتے ہیں جن میں جو ہے continuous selling pressure دیکھنے کو ملا ہے اور یہ دونوں stocks بھی لگ بگ 3 سے لے کے 4% تک کا downtick دیکھنے ملا ہے اور خبر کے دم پہ بھی کچھ stocks ہیں جو news پہ رہیں گے Spice Jet کو میں واپس لانا چاہوں گا آپ چارٹ بھی دکھا سکتے ہیں اور انہوں نے ایک نیا scheme start کیا ہے book now pay later scheme کا تو یہ bnpl scheme پہلے fintex میں ہم لوگ سنتے تھے اب جو aviation میں آ چکی ہے اور اس scheme میں آپ جو ہے پہلے book کر سکتے اور 3 یا 6 یا 9 مہینے کے جو emi installments ہے اس میں آپ پے کر سکتے ہیں stock میں پوزیٹیو ریاکشن ابھی دیکھ بھی رہا ہے dish tv نے بھی announcement کی کہ 30 november کو agm کریں گے اپنی company کے تو بہت important decisions ہوگا especially yes bank کا exposure کو لے کے تو وہ والے discussions بھی یہ agm میں جو ہے ریز ہو سکتے ہیں inox wind رہے گا آخری stock focus میں ntpc نے جو renewable energy کی 1500 megawatt کے لئے ایک order دیا ہے company کے لئے تو ایک type سے positive ہے stock بھی اچھا react کر رہا ہے 3% up ہے تو overall یہ سارے stocks جو ہے تھے اور sectors جو تھے buzz کر رہے تھے mid cap space میں آج ٹھیک ہے شکریہ شرد آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ سے ہم arvindo pharma کے نتیجے کیسے آئیں گے اس کا بھی آپ سے ہم ایک preview لینے 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 لیکن آج ایسے کہ آپ highlight کر رہے تھے کہ جو logistics space کی جو کمپنیاں ہیں وہاں پر آج بس دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم بتا دیں کہ تیل کی جو بڑھتے دام تھے اس نے مارڈ ہو لائے کا خرچ بڑھا دیا تھا لیکن سرکار نے excise cut کر کے سیکٹر کو تھوڑے سے راحت کی کوشش دینی دینی کی کوشش کی ہے تیل کے بڑھتے دام کے چلتے logistics سیکٹر پر اثر دیکھنے کو ملا تھا اب کتنی رہات ملی ہیں نئی چنوٹیاں ابھی کیا ہیں اور کمپنیوں کے شیوروں پر کیا کچھ اثر پڑ رہا ہے اس کی پوری جانکاری لے کر ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے ہمارے سیوگی ڈیمپی کالرہ ڈیمپی بتائیے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک major concern تھا logistics space کیلئے تیل کے بڑھتے دام سرکار نے راحت تو دی ہے لیکن اس راحت کے بعد کیا معنی ہے کہ جو کچھ چنوٹیاں تھیں وہ short term میں ختم ہو گئی ہیں یا پھر ابھی کچھ ٹینشن باقی ہے ابھی نئے مشیق چنوٹیاں تو ختم نہیں ہوئے چنوٹیاں ابھی باقی ہیں لیکن ہاں جو short term momentum جسم کہتے ہیں کہ جیسے سرکار نے فوری طور پر آپ کو راحت دی تو فوری طور پر جو تیزی ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور club ہوئی ہے اس بار festival season کے ساتھ اصل میں یہ شیئر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ویٹ گھٹنے سے یہ شیئر چلے ہیں حالانکہ میں آپ کو ایک سلسلے بار طریقے سے ایک ایک point اس کا بتاتا چلتا ہوں کہ کیوں یہ logistic shares کے اندر تیزی آری پہلا جو آپ نے reason notice کروا ہے وہ تو ویٹ کی جائے پانچ روپے پیٹرول کے اور دس روپے ڈیزل کے دام کم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دس پرسنٹ اف در ٹوٹل کاسٹ کم ہو جانا جو کہ آپ کی فیول کی پڑ رہی ہے کیونکہ ڈیزل جیادہ ترہ state میں ایوریج سو روپے لیٹر کا ہے اور اگر دس روپے کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب 10% of the total cost کم ہو گئی آپ اس کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو margin آپ کے 10% سے بڑھ گئے یا تو آپ کے total cost 2% سے کم ہوئی ہے آپ اس کو ویٹ یا فیول کے category کے ساتھ سے نہ دیکھیں تو آپ کو balance sheets کا زیادہ point دکھے گا دوسری important بات جیادہ تر راجیوں نے پہلے صرف بی جی پی شاشت راجیوں نے کیا اب گیر بی جی پی شاشت راجیوں بھی کر رہے ہیں تو اس کا benefit بھی ان کی books میں آئے گا آگے چل کے بھی آئے گا تیسری important بات جو کہ long term point of view سے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار logistic shares کو value کو unlock کرتی ہیں وہ ہے GST اور e-way bills جب سے سرکار نے e-way bills کو لاغو کیا ہے تب سے آپ جس کو چنگی کہتے تھے پہلے octroy وغیرہ duties کہتے تھے وہ completely free ہے اب آپ ایک بار e-way bill لیتے ہیں اور آپ across India کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں جو بھی آپ کا destination ہے ایک اور چیز جو دیکھی وہ interesting یہ تھی کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یاتا یات کے سبھی median کھلے تھے چاہے وہ airways ہو چاہے وہ railways ہو چاہے اپنے roadways ہو جبکہ پچھلی دیوالی پر ایسا نہیں تھا تو اس بار median جدہ کھلنے سے جو transportation ہوا اس کی cost effectiveness وہ ان کی logistic companies کے پاس آئی ہے کیونکہ انہوں نے جارہ تر حصہ railway کا استعمال کیا اور railway full-fledged طریقے سے ایک commercial اپنا کام شروع کر چکی ہے ایک اور چیز جو بڑی interesting دیکھتی ہے جو اس sector کے لئے unlock کر سکتی ہے وہ ہے اس کا unorganized سے organized ہونا بہت ساری companies ایسی آ چکی ہیں دیش میں جو listed بھی ہیں اور organized بھی ہو رہی ہیں کیونکہ 90% بڑا market تھا unorganized market تھا logistic کا جو اب organized کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ آگے چل کے بڑا beneficiary ہونے والا ہے پورے sectors کے لئے ایک اور چیز جو میرے کو بڑی interesting دیکھی آج صبح آپ بھی چرچہ کر رہے تھے اس کے بارے میں وہ تھی جب دس سال کا record ٹوٹ گیا بکری کا یہ خودرہ میں بھی ٹوٹا ہے اور online میں بھی ٹوٹا ہے اگر آپ دیکھیں تو دس دن پہلے سے ہی ڈیوالی سے پہلے شروع ہو گئے تھے online بکری اور logistic companies کا یہ سب سے peak season رہتا ہے جب ان کو logistics کے کافی order ملتے ہیں تو خودرہ اور online بکری کا بھی benefit آیا فصلوں کی قیمت بڑھنے سے شہروں میں salary بڑھنے سے disposable income جو بڑھی ہے اس کا سیدھا سیدھا benefit میلا رول کے دام بڑھتے ہیں تو ان کو اپنے margins کو maintain رکھنا ہوگا دوسرا challenges جو ان کے سامنے رہے گا وہ یہ رہے گا کہ ابھی جو festival season نکل گیا اس کے بعد اپنے books کو ایک ایسے maintain رکھنے والے ہیں کیا کہیں profit booking تو نہیں آ جائے گی یہ دو major challenges ابھی بھی سامنے کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو positive's کئی سارے ہیں لیکن آج جیسا کہ ڈیمپی بتا رہے تھے کہ اگر تیل کے دامیات سے پھر سے بڑھتے ہیں تو margin کو maintain کرنے کیوں لے کر آہ کمپنیوں کو دکھتیں چھیلنی پڑ سکتی ہیں ڈیمپی بہت شکریہ آپ کا اس پوری analysis کے لیے اور بہت ہی بہترین ڈھین سے یہ سمجھانے کے لیے کہ logistic space کو اس طرح سے فائدہ ہو رہا اور کیا کوئی challenges ابھی باقی ہیں گورو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تمام کمپنی ہیں logistic space کی چاہے مہندرہ logistics ہو یا پھر ویارے logistics ہو وہاں پر ایک اچھی تیزی ہے 6-7% کی مضبوطی ہے آپ کو اس پیس پہ کیا کوئی کمپنی پسند آ رہی ہے کیونکہ ہم mid cap مستی کی بات کر رہے ہیں تو mid cap کمپنیوں کی بات ہو رہی ہے نیکی اس میں اگر بات کیجئے گتی جو ہے اس نے ایک previous swing high cross کیا ہے تو 157 کے stop loss آپ یہ buy کر سکتے ہیں اوپر میں اگر دیکھو تو 100 بہتر سے 175 یہ آپ کے levels آ رہے ہیں ڈیلیٹلی ریشنز کے اور اس کے اوپر close ہوتا ہے تو آپ کو fresh ایک breakout آپ کو دیکھنے ملے گا تو اگر compare کیا جائے جہاں پہ volumes بھی اچھے ہو اور جہاں پہ trend اور momentum بھی اچھا ہو تو لگا ہے کہ گتی میں آپ ایک بار اس میں ضرور دہان دے سکتے ہیں ٹھیک ہے گتی کا شیئر 5% already اوپر ہے لیکن یہاں سے اور اس میں تیزی بن سکتی ہے اگر آپ کو یہ سیکٹر پسند آ رہا یا پھر اگر آپ کو یہ بھروسہ جگ رہا ہے کہ شاید یہاں سے ستھی اور صدرے گی تو ایک بہتر place ثابت ہو سکتا ہے لیکن آج اروندو فارما کے نتیجے بھی آنے والے ہیں اور نتیجوں کو لے کر کیا انمان ہے کیا امید رکھنی چاہیے اروندو فارما سے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ شرط جڑے ہوئے ہیں شرط بتائیے کیا امید کرنے چاہیے اروندو فارما سے اوورال میں بتا دوں جو دوسری تیمہی کے نتیجے ہیں فارما کمپنیز کے تھوڑے سوفٹ آئے ہیں اور اس میں جو ہے raw material price کا جو ہے بڑھت کے کاران margins پہ impact پڑا ہے اور دوسرا جو US markets کو export کرتے ہیں وہاں پہ price erosion دیکھنے ملا ہے اور یہ جو ہے جو اورو بندو فارما بھی اسی focus میں رہے گا sales کے بارے میں یا جو revenue کے بارے میں دیکھیں تو 7% کا down tick کا انمان ہے PAT میں بھی 14% کا گراؤوٹ دیکھے گا جو almost 770 770 کروڑز پہ آئے گا اور EBITDA میں بھی 11% کا مار رہے گا اور margins لگ بھگ 100 basis پوائنٹ سے نیچے 21% پہ آئے گا US sales کی بات کریں تو سپارٹ رہیں گے اگر آپ sequentially دیکھیں یا year on year basis دیکھیں اور overall جو ہے interest cost بڑی ہے اور R&D cost بڑی ہے تو اس کے کاران جو ہے bottle line numbers پہ ایک ٹائپ سے impact پڑھنے والا ہے تو overall جو ہے ہم لوگ expect کر سکتے ہیں company کی mixed numbers یا weak numbers آئیں گے جو expected ہے actually pharma sector کے companies وے اور آج ہم دیکھ سکتے کہ davis labs میں بھی وہ impact دیکھنے ملا جب ان کے دوسرے تیماعی کے نتیجے آئے جو انمائن سے کام آئے تھے بالکل davis lab کے بھی ابیدا کے نمبر تھے اس نے وازار کو ڈسپوائنٹ کیا تھا اس کے چلتے ڈاؤن گریڈز بھی آئے جیفریز نے ان کو ڈاؤن گریڈ کیا لکش بھی کٹ کی ہیں اور اروندو فاروہ کے نتیجوں کو لے کر بھی ملا جولہ رجحان ہی رہنے کی امید ہے اور منافع میں چودہ پرسنٹ گراوٹ کی یہاں پر آشنکہ ہے اور مارجن پر بھی پریشر آئے گا گورو اروندو فاروہ نتیجوں کو لے کر کچھ خاص اتصال جنک آکڑے نہیں شیئر کی ہیں شرط نے اور یہ بتائیے کہ اس کے پہلے کیا کرنا چاہیے یہ کیا صلاح آپ دیں گے دیکھیں اگر اورو فرما کی بات کی جائے تو ایک کافی کرٹیکل لیگ لیولز پہ آ رہا ہے جو اس نے پریویئرس پینک لوگ بنایا تھا چھے سو ساڑ کے قریب کا یہ آج کا جو اگر لوگ دکھو گے تو اگر اس کے باجو میں ہی ہے آج کا لوگ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ چھے سو ساڑ کے نیچے آ جاتی ہے تو آپ کو یہاں پہ پریشر جو کافی انڈین سب کو دیکھیں مل سکتے اور سٹاک جو ہے وہ پھر ایک بار لڑک کے منیمم یہ جو ہے چھے سو کافی بگر جائے گا کس کو سٹریش وارڈ بھی کرنا ہے تو اگر آج تین بجے تک اگر یہ چھے سو ساڑ کے نیچے ہے تو پیسہ مل سکتا ہے تو یہ گیپ ڈون اوپن ہونے سمبھاؤنے کافی بڑھ جاتی تو یہاں پہ سٹیکچر جو کافی ویک ہے 660 کا اس میں سپورٹ ہے میں بائی اور گہرائے گی اور 600 روپے تک یہ شیئر گرتا ہوا دکھائے دے گا گورو آپ ڈیویز پر بھی رہ دیجئے دیکھیں اس کے نتیجہ آئے تھے نتیجہ کے بعد اس شیئر کے بھی پٹائی ہو رہی ہے اور شروعاتی سطر میں جو یہ سٹوک گرا اس کے بعد ریکووری کے کوئی سنکیت نظر نہیں آ رہے ہیں تمام بروکریز نے اس کو ڈاؤن گریڈ بھی کیا ہے جیفریز نے اس پر اپنے ریٹنگ گھٹائی ہے اور ٹارگٹ بھی کٹ کی ہیں ڈیویز اب کیا یہ سٹوک یہاں پر ایک ٹھہراؤ لے گا یا پھر خطرے اس میں باقی ہیں اور گر سکتا ہے یہ دیکھیں ڈیویز میں تھوڑی بہت گرہ وڈ مجھ لگتا ہے پوسیبل ہے سو 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 پوسیبل ہے لیکن شورٹ مت کیجئے کافی ڈاؤن سیڈ آپ کو دیکھنے مل چکی ہے لیکن سپورٹ جو آرہے ہیں وہ 47 ایس پاس میں آئیں گے تو مجھ آوائیڈ کیجئے کسی ہی آوائیڈ کی آوائیڈ آوائیڈ سکھا لیجئے لیکن فریش شورٹ آوائیڈ کرنی دی جاری ہے ڈیویز لیب میں ایک بار بازار پر نظر ڈالیں گے نفٹی نے پھر سے 18000 کا جو اسطر ہے اس کو ری گین کر لیا یعنی کہ اگر آپ نچلے پندرہ منٹ میں جب ہم نے شروع کیا تھا تو 14% کے آس پاس کی مضبوطی تھی اب وہاں سے بھی مضبوطی اس میں بڑی ہے نفٹی میں اور 18000 کے آنکڑے کو نفٹی نے کر لیا ہے پار اگر ہم سنسکس کی بات کریں تو وہاں پر بھی تیزی بڑی ہے اور ضروری ہے نئی تیزی کے لیے اب اس طرقے آس پاس آگیا ہے اور 18000 کے اوپر جا کر نفٹی ٹریڈ کر آئیو سنسکس میں فیلال آدھے پرسنٹ کے آس پاس کی مضبوطی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اگر ہم بات کریں اگر سٹاکس کی کہ کہاں شامل ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آئیو سی کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ پورے آئل مارکٹنگ سپیس کو لے کر ان فیکٹ کی جو ان کا ائر انڈیا کو لے کر جو بکایا ہے اسے لے کر سرکار ایک سپیشل پرپس ویکل کو فارم مارکٹنگ کمپنیاں ہیں ان کا جو بکایا ہے اس کا بھکتان کیسے ہوگا اس کے لیے تینوں ہی سرکاری کمپنیوں نے ویت منترالے سے سمپر کیا ہے اور اس بات کی مانگ کی ہے کی اس کا ایک میکنیزم تیار کیا جائے کی کی بکایا بھکتان جو ہے ویر انڈیا کرے ستروں کے حوالے سے جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے حساب سے ایک سپریٹ SPV بنانے پر بیچار کیا رہا ہے تاکہ تیر مارکٹنگ کمپنیوں کا بکایا ہے اس کا بھکتان کیا جا سکے ویت منترالے گذیکاری وں بکایا ہے انٹریسٹ کی رقم کے ساتھ جس میں آئیو سی کا کاریب دو ہزار سے تیس سو کر روپے کے آس پاس کا بکایا ہے پی سی آئیو کاریب نو سو سو ایک ہزار روپے کے آس پاس بیاج کی رقم کے ساتھ اور اتنا ہی رقم بی پی ہو سکتی ہے وی منترالے کے ادھیکاریوں کے ساتھ اور اس میکنیزم کو انتیم روپ دیا جائے گا اور اس تب یہ تیہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ایئر انڈیا کی طرف سے جو امسی ہیں ان کے بقائے کا بھگتان ہوتا ہے ایئر انڈیا پر جو بکائے ہے سرکار SPV بنانے پر ویچار کر رہی ہے اور اس خبر کے چلتے دیکھی آج بازار تھوڑا سا کمزور ہے تھوڑا سا لیک لیکن یہاں پر ایکشن بھرپور ہے اور تینوں ہی کمپنیوں میں تقریبا تین سے چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ کے مضبوطی میں دیکھنے کو مل کمپنیوں میں اگر آپ سے پوچھیں تو کیا آپ پسند آرہ ہے کہ پر پوزیوشن لینے کی سلا دیں گے تینوں کو اگر کمپنی پیٹرولیم کافی بہتر لگ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تین سو پیتیس چھتی سیک ایک سٹوان گھڑل تھا یہ اگر سچین ہوتا ہے تو ایک کافی اچھی ریلی آپ کو ٹوورز تری ایٹی تک کے لیے لگ کو دیکھنے مل سکتی ہے تو اگر کسی کو بائی کرنا ہے تینوں اوی ایم سیز میں سے تو آپ تین سو پچیس کے سٹاپ لوز سے ہندوستان پیٹرولیوم بائی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہ دوسرے سٹرکچرز اچھے نہیں لیکن کمپیر کی جائے تو سب سے کلین اور سب سے اچھا سٹرکچر ہے وہ مجھے لگ رہا ہے ایچ پی سی ایل کا تو وہاں پہ میرے جو ہے وہ بائی ریکمی ریکمی ایچ پی ایچ پی سی ایل میں خرداری کی حصہ دی لیکن گورو دیکھئے بازار میں جس طرح سے ایک مضبوط ریکوری آئی ہے اب سنسکس نچلیس تروں سے تقریبا ساڑھے پانچ سو انکھ اگر بات کریں تو وہاں پر بھی دیڑ پونے دو سو انکھوں آس پاس کے ریکوری آ چکی ہے کہاں پر آپ ٹریڈ کرنے کی سلا دیں گے آپ کے فیوریٹ کاؤنٹرز بریکاوڈ کو دیکھنے ملا ہے سو اندرہ سو ستر کے سٹوپلوں سے بائے کر سہتے ہیں شریران ٹرانسپورٹ یہاں پہ جو لکش ہوگا سترہ سو بیس کا ہوگا پوزشنل لگر کوئی دیکھتا ہے تو اس میں کافی بڑے لیولز کو دیکھیں لیکن ایک مومنٹ پانچ سا دین کے لئے سن کے لئے وہ پلے کرتا ہے تو اس کے لئے بھی شریران ٹرانسپورٹ جو کافی بیتر لگ رہے ٹھیک ہے بیلڈا کور پر شریران ٹرانسپورٹ میں ٹریڈ کرنے کی سلا دے رہے گورو گورو بہت شکریہ آج آپ سمیت دینے کے لئے وازار کے ساتھ تمام سٹوکس پر اپنی رنیتی ہن سے ساچا کرنے کے لئے چلیں شکو یہیں سمیٹیں گے اور